بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اکسا کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں بھول گئی تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتلوں ڈیڑھتے تھے اسرائیل کے فوجی وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے پکڑتے تھے دست درازی کرتے تھے اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت اللہ العالم بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو امریکہ کے صدر سے اتنا ظلم کیا تم نے اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی بالی بارس نہیں سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے پیسے جائے دادیں چھوڑ کے جائے تو اس کی اولاد میں بانٹ دینا لیکن اگر اس کے جمعے کرزہ ہو تو میرے پاس آ جانا میں اپنے امتی کا کرز ادا کروں گا جس کا کوئی وارس نہیں ہوتا مدینے والا اس کا وارس ہوتا ہے میں کرز دوں گا اپنے امتی کا کیا سمجھتے ہو فلسطینی لا وارس ہے صبح قیامت نبی پاک تم سے سوال کریں گے تمہیں اللہ کے حضور حاضری دینی ہے کیوں نہیں سلا کرتا اسرائیل فلسطین کے ساتھ لبنان کے ساتھ دوستی کیوں نہیں کرتا شام سارا کٹ گیا اسرائیل کی وجہ سے راج تمہیں خیال آیا ان کے ساتھ معایدہ کرنے کا ہمیں سبق پڑھاتے ہو خدا سے ڈرو اور پھر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں سے مایوس نہ ہونا حکمرانوں سے زیادہ امیدیں بھی نہ لگانا وہ جو چھوٹے چھوٹے لوگ نکلے تھے نا سہراہ سے بظاہر غریب تھے بظاہر ان کے پاس مال نہیں تھا وہ خالد بن ولید جیسے وہ ساتھ بن ابی وقعز جیسے بظاہر ان کے پاس زیادہ اصلہ نہیں تھا اقبال کہنے لگے مایوس نہ ہونا یہ نہیں کہنا بن کچھ نہیں سکتا فرمانے لگے رات میں نے سنے فرشتے آپس میں باتیں کر رہے واہ اقبال تیرا بھی انداز کتنا نرالا ہے کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے میں نے سن لی ہے بھلا وہ کیا کہہ رہے تھے یہ سارے لوگ نا یہ سہرہ کے رہنے والے اور اس وقت کی سب سے سپر پاور رومہ کہلاتی اُلٹ پُلٹ کے رکھ دی ساری رومی سلطنت تو اقبال کہنے لگے رات فرشتے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سنے پاکستان کے اندوستان کے مسلمان جوان مایوس ہو گئے کہنے لگا نا مایوس ہونا نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا نکل کے سہرہ سے گرمی دیکھو اس شیر کی ولولہ دیکھو اس مرد کا جو مصور پاکستان ہے نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ کال باتیں کر رہے تھے کہ بہت سارے ان میں سے پھر جا گئے ہیں اور بڑی جلدی وہ بھلاک بنائیں گے سنا ہے میں نے یہ قدسیوں سے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا وہ آئے گا میدان میں نکلے گا اور انشاءاللہ یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی